بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے عزیمان میں رکھے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈی ایچ اے ویلی کمرشل کے حوالے سے ڈی ایچ اے ویلی میں دو سائز کی کمرشل موجود ہیں چار مرلہ اور آٹھ مرلہ کے اب پچھلے جو کہ بیلٹنگ ہوئی ہے ریزیڈنشل پلوٹس کی اور اس میں ایک دوہزار اٹھارہ میں بیلٹ ہویا ہے اور ایک دوہزار انیس میں تو اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کمرشل بھی بیلٹ ہوگا تو اب جب کمرشل بیلٹ ہوگا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں انویسمنٹ کے لیے لوگوں کے پاس ایک نادر موقع ہے وہ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں چونکہ اگر کمپیر کریں ہم اس کو ڈی ایچ اے کے کسی بھی پروجیکٹ سے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت چار مرلے کا کمرشل اگر ہم لے لیں تو کسی بھی ڈی ایچ اے کے پروجیکٹ میں اتنا سستہ کمرشل ابھی تک موجود نہیں ہے اور اس کی سستہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک چونکہ اس کی بیلٹنگ نہیں ہوئی اور ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بیلٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا لیکن پھر بھی اب اس کے ریٹس جو ہیں وہ پچاس لاکھ رپے سے لے کے پینس سٹھ لاکھ رپے تک چار مرلے کے کمرشل کے ریٹس اس وقت مارکیٹ میں چل رہے ہیں اور سٹیٹمنٹ میں دیکھی جاتی ہے کہ وہ کیسے اس کی پیمنٹ کیسے ہوئی ہے تو یہ جو سپوز کر لیتے ہیں کہ ساٹھ لاکھ رپے کا کمرشل ہے تو اگر اس کا چانس کسی بندے کی لگ ہے اس کا چانس بن جاتا ہے اس کا کمرشل بیلٹ میں آ جاتا ہے تو یقینا یہ ایک کروڑ سے سوا کروڑ رپے تک بیلٹ کے بعد میرا خیال ہے یہ کمرشل جائے گا چونکہ آپ کسی بھی پوجیکٹ میں دیکھ لیں فرض کرتے ہیں ہم ڈی ایچ اے فائیو کو لے لیتے ہیں وہاں پہ جو کمرشلز ہیں چار مرلہ کے اس وقت وہ بھی اس وقت سوا دو کروڑ رپے کے راون جو ہے نا وہ جو بلوکس کے کمرشل ہیں وہ بھک رہے ہیں اتنے ہوئے آٹھ مرلہ کمرشل کی ہم بات کرتے چلیں آٹھ مرلہ کمرشل اس وقت مارکیڈ میں بلوک کے حساب سے اور سٹیٹمنٹ کے حساب سے ٹریڈ ہو رہا ہے پچاسی لاکھ رپے سے لے کے ڈیمانڈ میں ایک روڑ چالیس کی ڈیمانڈ میں بھی آتا ہے ایک روڑ پچاس ڈیمانڈ میں بھی آتا ہے لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک روڑ پچیس سے پیمتیس تک کا ریٹ اس کا بھی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آٹھ مرلہ کمرشل جو ہے یہ میرے خیال میں یہ بسٹ انویسمنٹ ہے اگر کوئی اس میں یہ اپرچنیٹی گین کرنا چاہے تو یہ اپرچنیٹی ہے سب لوگ کے لیے انویسٹرز کے لیے برخصوص کہ ان کا کمرشل اگر بلوٹنگ میں آ جاتا ہے تو ان کو ایک اچھا بینیفٹ ملنے کی امید ہے چونکہ ابھی پوزیشن کے لیے چیزیں تو رڈی ہیں اور ہم مبید کرتے ہیں کہ چھے آٹھ مہینے میں لیے اچھے جو ہے نا ریزنیٹر کو پوزیشن دے گا تو جب ریزنیٹر پوزیشن بلے گا ریزنیٹر پوزیشن پلوٹس کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کمرشل ایکٹیویٹی ضرورت ہوگی تو جب کمرشل ایکٹیویٹی ضرورت ہوگی تو کمرشل بھی بیلٹنگ اس کی کمرشل کے بھی ہوگی چونکہ سارا ایریا آباد ہو گیا لیلی ہو گیا اولینڈر ہو گیا اس میں اپلوارس تو ریڈی ہیں اب لوگوں نے خالی گھر بنانے ہیں وہاں تو جب جب گھر بنانے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارا جو بیلٹ ہے جس میں بوگنویلا بھی شامل ہے مگرولیا بھی شامل ہے تو اس میں کمرشل ایک زبردست قسم کی اپورشنیٹی لوگوں کے لیے موجود ہے اگر وہ اس میں انویس میں انویسمنٹ کرنا چاہیے تو ان کو اچھا بینیفیٹ اس میں مل سکتا ہے بہت بہت شکری ہے موسیقی